نمسکار دوستو سینیما یاری میں آپ سبھی کا سواگت تھے میرا نام ہے مکم شاریوال اور کل زی فائپر ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے کنجوس مکشی چوز جس کے لیڈ رول میں ہمیں کنال کھیمو شویتہ تریپاتھی اور لیجنڈری ایکٹر جن کا ابھی ابھی بیانت ہوا ہے راجش ریواستو وہ نظر آنے والے ہیں اور اس کے علاوہ پیوش مشرار راجیو گپتہ اور الکا امین جیسے کلاکاروں سے بھری ہوئی ہے یہاں فلم تو چلیے بات کرتے ہیں کہ فلم کیسی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فلم کیسی ہے اور آپ کو دیکھنا چاہیے اور نہیں دیکھنے چاہیے تو بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اگر میں بات کروں فلم کی سٹوری کی تو فلم کی سٹوری میں ایک لکھنو کے میڈل کلاس آدمی کو بتایا گیا ہے جو کافی زیادہ کنجیوس بتایا گیا ہے اسے اور وہ اپنے ماتا پیتہ کو تیرد یاترہ بھیجنے کیلئے کنجیوس ہی کرتا ہے اور پورے پیسے کھٹے کر کے اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہے تیرد یاترہ پر لیکن وہاں پر ایک پرلائے آنے کی وجہ سے اس کے ماتا پیتہ کی ڈیت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سرکار یہ گوشنا کرتی ہے کہ چودہ لاکھ روپے سات لاکھ روپے پر پرسن دھیے جائیں گے اور اس کے چودہ لاکھ روپے اس کو ملنے والے رہتے ہیں لیکن سرکاری افسروں کے گھوٹالے کی وجہ سے اسے صرف دس لاکھ روپے ملتے ہیں اور اس چیز کو وہ سب کے سامنے لے کے آنے کی بات کو تھان لیتا ہے اور وہ یہ تھان لیتا ہے کہ سرکاری افسروں کی ساری پول میں کھول کے رہوں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ فلم میں دیکھئے گا کسی بہت زیادہ کومیڈی سے بھری فلم ہے ویسے تو یہ کومیڈی فلم ہے لیکن زیادہ آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو ہسنا ہی پڑے گا جہاں پہ کومیڈی سینے بلکل ریال اوریجنل لگتے ہیں آپ کو ریال ہی ہسی آنے والی ہے اگر میں بات کرو پرفومنس کی تو کنال کیمو کا پرفومنس بہت ہی گزب کا ہے ان کا جو ڈائلوگ وغیرہ وہ جو ڈیلیور کرتے ہیں بہت ہی گزب سے کرتے ہیں اور ایک دم مزہ آ جاتا ہے جب بھی وہ سکرین پہ آتے ہیں جیسے تو پوری فلم ہی انہی کے اردگرد ہوتی ہے اور ان کا رول کافی امپورٹن تھا اس فلم کے اندر اور انہوں نے بہت گزب کے ڈائلوگ دیئے ہیں اور کومیڈی سینز والے جو ڈائلوگ ہیں جو سیریس والے ڈائلوگ ہیں سارے ہی سین انہوں نے بہت اچھے سے پرفومنس کیا ہے ایکٹنگ کیا ہے پہلے انہوں نے بہت بڑیا ایکٹنگ کری ہے اور میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسی فلموں میں ہم نے انہیں دیکھا ہے پہلے لیکن اس فلم میں اتنا مطلب خاص لگا نہیں کہ ایکٹنگ میں اتنا مطلب مجھے مزہ نہیں آیا کیونکہ نارمل ایکٹنگ کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اوور ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی آواز بھی تھوڑی الگ تھی اس فلم میں تو پرفومنس وائز ان کا تھوڑا سمجھ اچھا نہیں لگ بات یہ ہے کہ کنال شیمو کا جو پرفومنس ہے وہ بہت گزب کا ہے آپ جب جب بھی وہ سکرین پہیں گے آپ کو ہسی آئے گی اور بہت اچھے سے انہوں نے ایک ایک چیز کو ایکزی کیا ہے اور اگر بات کروں پیرنٹل گائیڈ کی تو پیرنٹل گائیڈ میں تھرٹین پلس اسے کہہ سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسے انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ زی پائیپ تا ریلیز ہوئی ہے اوٹیٹی ریلیز ہے ہر کسی کے مند نے یہ ڈر رہتا ہے کہ کیا یہ فیملی کے ساتھ دیکھنے لائک فیلم ہے یا نہیں ہے تو یہاں فیلم دیکھ سکتے ہیں بیجوش میں چھوٹی چھوٹی سی گالیا آپ کو سننے کو ملے گی لیکن میرے ساب سے تک فرق پڑے گا نہیں اس فیلم سے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فیملی کے ساتھ تو یہ تھا میرا ریو کنجوس مکیچوس فیلم کو لے کے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی اسی طرح کے سینیما ریوی ڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں سینیما یاری کو ایسے ہی ریویز آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد